نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارل اقرائمانی بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف کیا بی ایم سی چناؤں سے پہلے ادھا اٹھا کرے اور اکنات شندی ایک ساتھ آ سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے کیا یہ سمبھب ہو پائے گا مہاراشتری کی سیاست میں آپ نے دیکھا کہ اس حریکے سے اکنات شندے نے ایک بڑی رنیتی کے تحت کام کرتے ہوئے شیوسینہ میں ایک بڑی ٹوٹ کو انجام دیا اور آج وہ مہاراشتری کی مکہ منتری بنے بیٹھے اور ایسے میں جبکہ بی ایم سی چناؤں سر پر رہے ہیں اور اس سے پہلے کئی طریقے کی جو قیاس آ رہی وہ کی جاری اور کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس پورے معاملے میں اب اکنات شندے کو جو ہے ادھا اٹھا کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے تھگا ہے وہ بات بالکل واجب ہے کہ آپ وہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں دراصل یہ معاملہ اس لئے بھی ہائلائٹ ہو رہا ہے کیونکہ اب ودھائکوں کے من میں بھی اس طریقے کی بات نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ان تمام باگی ودھائکوں کو جس طریقے سے منتری منڈل وستار میں تھگا آ گیا ہے اس سے کہنے کہیں اب وہ بھی دیویندر فرنویس کے خلاف نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں کئی طریقے سے یہ باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس پورے معاملے میں اب اکنات شندے کا کوئی بڑا قدم بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چونک آنے والا ہوگا کیونکہ چوناؤں سے پہلے اگر اکنات شندے ادھو تھاکرے کے ساتھ جانے کا کوئی بڑا نرنے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر مہاراشفر کی سیاست میں لمبے دنوں تک دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ساتھی ابھی اپ چوناؤں بھی ہیں اور اس کے بعد ویدان سباہ چوناؤں بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی قیمت پر یہ جو بڑا معاملہ ہے اس کا رسک نہیں لینا چاہتی ہے لیکن دیکھنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہوگی کیا ادھو تھاکرے اس پورے معاملے میں اپنے پہل کے ذریعے اکنات شندے کو اپنے ساتھ لانے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے کیونکہ خود ادھو تھاکرے نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی آدھیکارک بیان جاری نہیں کیا اور نہیں اکنات شندے کی دوارہ یہ تمام باتیں جو وہ کہی گئی ہیں دیکھتے آنے والے سمجھے میں مہاراشرکی سیاست میں اکنات شندے اور دو تھاکرے کا اگر بندن ہوتا ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی سفر کو جاری رکھا جائے گا اکنات شندے کی دوارہ اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنا نیوز کو دھنیواز